اسلام علیکم ایم ہیر فور یو وید تانی ویڈیو فائیف مللہ گھر آج آپ سچ شیئر کروں گا جس کی ڈیمینشنز ٹوانٹی فائیف ہے ٹوانٹی فائیف ہے ٹوانٹی فائیف اس کا فرنٹ ہے جبکہ ٹوانٹی فائیف اس کی ڈیپٹھ ہے ڈی ایچ ایفیز نائن کی پرائیم لوکیشن پر اس گھر کو بنایا گیا اس گھر میں ٹوٹل 3x2 میں موڈرن فرنٹ ٹیلیویشن کے ساتھ اس گھر کو بنایا گیا اس کا فرنٹ ٹیلیویشن گلوز کر کے دکھا دیتا ہوں جس میں روک وال اور ٹائل کا استعمال کیا گیا کار پورچ اور جو کار ریمپ ہے اس میں سیم ٹائل استعمال کی گئی ہے چلتے ہیں اس کی کار پورچ میں کار پورچ میں ایک گھر یہ آرام سے پاک ہو سکتی ہے سائٹ سپیس اس کی دی گئی ہے اسی طرح بیک سپیس بھی دی گئی ہے یہ وال پہ جو آپ انٹیریر دیکھ سکتے ہیں یہ آرٹیفیل گراس اور ٹائل کمینیشن کے ساتھ بنایا گیا تھا اور اس طرف اس کا فرنٹ اوپن سپیس بھی بنائی گئی ہے جس سے جو ڈائنگ روم ہے اس کی وینٹیلیشن اور کار پورچ سے آپ لیمینگ کی وینٹیلیشن کر سکتے ہیں تو کار پورچ کے سلنگ ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ کار پورچ کا سلنگ ڈیزائن ہے وائٹ ٹی میں ہی اس کو ڈیزائن کیا گیا اور اسی طرح اس کی فلورنگ آپ آرڈی دیکھ چکے ہیں چلتے ہیں اس کے گراونڈ فلور کی منٹ سے انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہی اس کا لیونگ آتا ہے تو لیونگ کا فل ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ فل ویو اس لیونگ کا سامنے فائر پلیس پوری وال پر وال پیپر دیا گیا اس طرف یہ جو وینڈو ہے یہ درائنگ روم کی وینڈو ہے اور یہ اوپن ہوتی ہے فرنٹ اوپن سپیس میں یہ درائنگ روم کا سلنگ ڈیزائن درائنگ روم اور لیونگ کو کمبائن رکھا گیا تو میں دوسرے انگل سے آپ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیتا ہوں ایک بیٹ روم اور کچن جو ہے وہ بیک سائیڈ پر بنایا گیا ہے اور لیونگ سے ہی اسٹیز اوپر جا رہی ہیں فرس فلور کی طرف یہ فل ویو اس لیونگ اور ڈرائنگ روم کا جس میں سلنگ ڈیزائن کا بھی فل ویو آپ کو مل جائے گا اور شیئر ڈیئر اس کو کلوز کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سامنے لیڈی پوائنٹ یہ فائر پلیسز میں دیئے گئی ہے ڈرائنگ اور لیونگ کے درمیان میں بلکل یہ فائر پلیسز رکھی گئی ہے لیڈی پوائنٹ اس کا سی 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 ٹی کیمبرہ اس میں انسٹال ہے سٹیز یہاں سے اوپر جا رہی ہیں فرس فلور کی طرف چلتے ہیں اس کے بیٹ روم میں گراؤنڈ فور میں ایک ہی بیٹ روم دیا گیا ہے تو اس بیٹ روم میں چلتے ہیں ونڈو جا ہے وہ بیگ اوپن سپیس میں اس کی اوپن ہوتی ہے اس پوری وال پہ وال پیپر دیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن بہت ہی خوبصور سیلنگ ڈیزائن اور ٹوٹل وائٹ ٹی میں اس کا سیلنگ ڈیزائن رکھا گیا ہے کریرا وائٹ ٹائل میں اس کی فلورنگ کی گئی ہے چلتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم میں وینٹی وارڈروپ دیوار کے اندر فکس کی گئی ہے وال پہ ٹائل کا آپ استعمال دے سکتے ہیں شاور کیبن اور کموڈ کے لیے علیدہ سے جگہ بنائی گئی ہے بلکل اس کا کیبن علیدہ کر دیا گیا ہے کنسیل کموڈ اس میں یوز کیے گئے ہیں دوسرے انگل سے اگر آپ کے ساتھ اس واش روم کو شیئر کروں تو یہ آپ دے سکتے ہیں وارڈروپ آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ ہے سامنے وینٹی ہے دیوار پہ آپ وال دے سکتے ہیں اور اسی طرح یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن وینٹی اب چلتے ہیں اس کے کچن کی طرف بیڈروپ کے بلکل ساتھ اس کا کچن بنایا گیا اس کا کچن سامنے آپ کو نظر آ جائے گا جس میں کچن کی آئیمیٹس آپ جائے سکتے ہیں وائٹ اور بلک انٹراس میں کچن کی کیمرز رکھی گئی ہیں اور کچن کی جو سلاب ہے وہ بھی بلک کلر میں رکھی گئی ہے دونوں کچن کیمرز کے درمیان میں وائٹ ٹائل یوز کی گئی ہے اور اسی طرح اس کا سیلنگ ڈیزائن جو بیک اوپن سپیس میں اگر آپ نے جانا ہے کچن سے تو ڈور رکھا گیا ہے اس سے آپ بیک اوپن سپیس میں جا سکتے ہیں کلائر وائٹ ٹائل میں اس کی فلورنگ کی گئی ہے اب کلوز کر کے دکھا جاتا ہوں کچن کیمرز کو بھی چلتے ہیں اب اس کے فیس فلور کی طرف جس میں آپ کو سٹیر کا ڈیزائن بھی ملے گا بلکل لیونگ کے اوپس سائیڈ پر سٹیرز ہیں تو چلتے ہیں اس کے فیس فلور کی طرف فیس فلور پر آتے ہی اس کا لیونگ آتا ہے ایک بیڈ روم فرنٹ پر بنایا گیا پہلے میں آپ کو پلان سمجھا دیتا ہوں یہ فرنٹ والا بیڈ روم اس کا دور آپ دیکھ سکتے ہیں اور درمیان میں اس کا لیونگ ایک بیڈ روم بیک سائیڈ پر ہے یہ بیک والے بیڈ روم کا دور اور اس کے بالکل ساتھ سٹور کا دور دیا گیا ہے اور اسی لیونگ سے پھر سٹیرز اوپر جا رہی ہیں سرونٹ روم کی طرف تو یہ تھا فرس فلور کا پلان تو اب ون بے ون ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آئی ہوپ آپ کو یہ پلان سمجھ آ گیا ہوگا تو یہ لیونگ اس کا اس لیونگ کا فل ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں سلنگ ڈیزائن بھی آپ کے سامنے آئے گا یہ سلنگ ڈیزائن اس کا وائٹ اور براؤن ٹیم میں اس کا سلنگ ڈیزائن رکھا گیا اور یہ اس میں جو اس کی فلورنگ کی گیا اس کی فلورنگ بھی کی گیا اس کا بارڈر بھی رکھا گیا سامنے اس کا الیڈی پوائنٹ آپ دے سکتے ہیں اس طرف اس کا بیڈروم ہے پلان آرڈی آپ کو سمجھا چکا ہوں اس بیڈروم کے بالکل ساتھ سٹور دیا گیا تو یہ سامنے اس کا سٹور دے سکتے ہیں فلس فلور پہ کیچن نہیں دیا گیا گراؤنڈ فلور میں ہی کیچن دیا گیا تھا تو یہ اس کے بیڈروم میں ہم جاتے ہیں بیڈروم میں جاتے ہی اس کا فل ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سامنے والی وال پہ وال پیپر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس کا سلنگ ڈیزائن اور وڈن کی ٹیکچر میں اس کی فلورنگ کی گئی ہے چلتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم میں بہت ہی خوبصورت اس کا اٹیچ واش روم بنایا گیا سامنے اس کی وینٹی آپ دے سکتے ہیں سپینش ٹائل اس واش روم میں یوز کی گئی ہے شاور کیبن سامنے لیدہ سے اور کنسیلڈ کموڈ اس واش روم میں بھی رکھا گیا ہے ٹائل کا بہت ہی خوبصورت کمبینیشن کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور اسی طرح اس کا سلنگ ڈیزائن وینٹی اور وارڈروپ بھی دیوار کے اندر فکس کی گئی ہے اور اس کا کلر بھی سیم رکھا ہے جو کہ ٹائل کا آگل رہا ہے اب چلتے ہیں دوسرے بیڈروم کی طرف یہ دوسرے بیڈروم ہے وہ آگے یہ فل ویو اس بیڈ کا سامنے آپ وال پیپر 3D میں دیکھ سکتے ہیں اس کا فلورنگ وڈن کی ٹائل میں کی گئی ہے وینڈو جہاں ہے وہ فرنٹ ایلیویشن سے آپ کو اس کی نظر بھی آئے گی یہ سلنگ ڈیزائن فل وائٹ کلر میں اس کا سلنگ ڈیزائن کیا گیا وائٹ تھیم کے ساتھ اسی طرح اس کی فلورنگ آپ کے سامنے ہے اور اس طرف اس کا اٹیچ واش روم ہے چلتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم میں اس میں بھی آپ کو شاور کیا بن علیدہ سے ملے گا سامنے وینڈٹی اس کی کنسیلڈ کموڈ اس میں بھی یوز کہے گیا فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت فلورنگ میں ٹائل استعمال کی گئی ہے اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ پچھس لاکھ رپے ہے اگر آپ اس گھر کو خریدنا چاہتے ہیں اس جیسا میں آپ چاہیے یا آپ انٹیئر کروانا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وزٹ چاہیے تو آپ کسی بھی ٹائم اس گھر کا وزٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سو پلیس ویڈیو کو لائک کر دی جائے گا چینل کو اور سبسکرائب کر دی جائے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ آئی ہوگی